السلام علیکم guys welcome back to my youtube channel vlog with jennah تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتے ہیں آپ خیئی ایسے ہوں گے تو آج میں بنانے والے ہوں بہت ہی مزدار سی رفوان ونیلا آئیس کریم بہت ہی امیزنگ سی آج کی ہماری ویڈیو ہے تو آئیں ہم نے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ میں نے رفوان کا ونیلا آئیس کریم لے لی ہے یہاں پہ جو ہے ہم نے اس کے ڈیبے میں سے یہ پیکٹ نکلا ہے اب اس کو جو ہے ہم کر کر رہے گے اور اس میں سے جو ہے وہ ہمیں اس طرح پاورٹر فارم لے گی ہم نے جو ہے وہ چار ٹیبل سپون بھر کے دودھ کے اندر ایٹ کر دینا ہے اس کے ٹھیک ہے اور دودھ جو ہے وہ ہم نے زیادہ گرم نہیں لینا نورمل دودھ لینا ہے اور اس کو جو ہے ہم نے اتھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مکس کر کے جو ہے ہم نے اس کو سائٹ پہ رکھ دینا ہے یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے آدھا کلو یعنی ایک لیٹر جو ہے وہ ہم نے دودھ لے لیا ہے اس کے اندر ہم نے چھے چمچ جو ہے وہ بھر کے چینی کے ایٹ کر دینے ہیں اگر آپ جو ہے وہ آئسکریم میں مزید میتھا کرنا چاہیں تو آپ اس میں اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن چھے چمچ انف ہے میٹھے کے لیے جتنی آئسکریم میں میٹھا ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے یہ بہت ہے تو اب جو ہے ہم نے اس کا ایک بوائل آنے تک نظار کرنا ہے مطلب کہ ہم نے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے کوک کرنا ہے کہ اس کا جو ہے وہ اچھے طرح سے بوائل آجائے تو ہم جو ہے اس کو ساتھ ساتھ چمچ بھی ہلاتے رہیں گے کیونکہ ہم نے جو ہے اس کے اندر اب چینی آئٹ کر دی ہے تو اس کا جو ہے وہ ہم ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے رہیں گے تو گائز اگر آپ کو ماری ویڈیو پر ساندھ آتی ہے تو فلیس لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور اگر چینل پر نیو ہوں تو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور کمنٹ کر کے لازمی کر دیجئے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے افطار کی یہ بیسٹ جو ہے وہ ریسپی ہے آپ جو ہے اس کو سہر میں بنائیں اور افطار میں جو ہے آپ کھا لیں پان سے چھ گھنٹے کے لیے آپ جو ہے اس کو فریزر میں رکھ دیں اور یہ جو ہے وہ امیزنگ سی بہت ہی اچھی سی جم جائے گی فریز ہو جائے گی یہ والی ٹھیک ہے یہاں بے ہمارے دودھ کو جو ہے وہ بائل آ چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر جو ہمارا مکسچر ہے وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے سارا مکسٹ سے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ہم نے جو ہے وہ half cup دودھ کے اندر ہی سارا کچھ نہ مکسچڑ ہم نے مکس کیا تھا پارڈر اس کے اندر تو ہاف کپ دودھ لینا ہے اور اب جو ہے وہ یہ ہم نے اپنا مکسٹ ڈالنے کے بعد اس کو جو ہے وہ دو سے تین منٹ کے لیے مزید کک کر لینا ہے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے ہم اس کو کک کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ اچھی طرح سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو یہاں پہ جو ہے ہم اس کو کک کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمارا ککنگ جو ہے اس کی دن ہو چکی ہے اب جو ہے وہ ہم نے اس کو تھنڈا کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہمارے بائل آل ہیں یہاں پہ جو ہے ہمارے ککنگ جب آپ کا ایک بائل آ جائے ہمارا مکسٹ دالنے کے بعد تو ہم نے یہاں اس کو تھنڈا کر لینا ہے تو یہاں پہ جو ہےทہ اچھے ہٹا لیا ہے اب میں اس کو دو سے تین منٹ کے لیے دیکھیں دیکھیں اس کی ثقنس دیکھیں اب اس سے کتنی اچھی ثقنس आ quant honestly تو یہاں پہ ہے وہatzوائے Unit ہوں گیا Fortune طرحین ہے دیکھ alien آپ جو ہے وہ ہم نے اس میں کریم ایڈ کر دینا ہے آپ کریم کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے جو ہے اس میں ہاف پیکٹی ڈالنا ہے کریم کا فل نہیں ڈالنا اور جو ہے اس کو اچھی طرح سے ساتھ مکس کر دینا ہے دیکھیں اس کی تھکنس کریں دیکھیں ہم نے تھوڑا سے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو مکسر لینا ہے تاکہ ہماری اس کے لیے تھوڑی تھوڑی گھٹلیاں بنی ہیں وہ اس کے لیے ختم ہو جائیں یہ بسکلی ہماری کریم ہے اگر آپ اس کو دو تین منٹ کے لیے ہلائیں گے تو یہ صحیح ہو جائے گی اب ہمیں فریزر میں اس کو فریز کرنے کے لیے رکھ دینا ہے تو یہاں پی جی ہماری آئس کریم تیار ہو گئی ہے بہت ہی مزیدار سے آئس کریم ہے ہم نے فریزر سے باہر نکال لی ہے آپ کسی بھی اے ٹائٹ جار میں اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ سٹیل کے باؤل میں رکھا ہے اس لیے کہ سٹیل کے باؤل میں بہت اچھی درہان جم جاتی ہے یہ آئس کریم تو میں نے اس کو فریزر میں رکھا تھا میں نے اس کو آٹھ گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہماری بہت ہی امیزن جمگی ہے آپ اوپر سے دیکھ رہے ہوں گے تو یہ جو ہے وہ ساری ہماری جو ہم نے اس میں کریم ایٹ کی تھی وہ ہے تو اس کے ہم نے گارنشنگ کرنی ہے اس کے ساتھ زافرن کے ساتھ اگر آپ کے پاس زافرن موجود نہ ہو تو آپ اس کے ساتھ چوکلیٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ اوپر جیمز بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے آپ وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہاں پہ زافرن موجود تھا اس لیے میں نے جو ہے وہ زافرن اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے تو قائز امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ریسپ پسند آئی ہوگی تو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل پر نیو ہوں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ